اسلام علیکم عزیز طلب و طالبات چلی شروعات کرتے ہیں سکوپ آف مایکرو ایکنومکس یہاں پر ایک فلو چارٹ دیا گیا ہے اور اس فلو چارٹ کے ذریعے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے مایکرو ایکنومکس کا یعنی کلی معاشیات کا جو دائرہ عمل ہے وہ کیا ہے کلی معاشیات کا دائرہ عمل پہلا ہے آمدنی اور روزگار کا نظریہ یہ سرفی عمل کا نظریہ ہے اور یہ کاروباری چکر یعنی اتار چڑھاؤ کے نظریہ کے مساوی ہوتا ہے دوسرا ہے عام قیمت کی سطح اور افرات زر کا نظریہ اب یہ بھی ایک نظریہ ہے معاشی نمہ اور ترخی کا نظریہ تقسیم کا اور کلی نظریہ اب آمدنی اور روزگار کا نظریہ سرفی عمل کا نظریہ اور سرمایہ کاری کی عمل کا نظریہ دونوں میں منخصم ہوتا ہے دونوں جڑکاری کاروباری چکر یعنی اتار چڑھاؤ کا نظریہ بنتا ہے تھیوری آف انکم این پلائیمنٹ دوسرا نقطہ ہے تھیوری آف جنرل پرائیس لیول اور انفلیشن اب اس کو یہاں پر ہم اور ڈسکس کریں گے عامدنی اور روزگار کا نظریہ تھیوری آف انکم این پلائیمنٹ کلی معاشی تجزیہ وضاحت کرتا ہے کہ کون سے عوامل خومی آمدنی کی سطح اور روزگار کا تائیون کرتے ہیں اور آمدنی کی سطح پیداوار اور روزگار میں اتار چڑھاؤ کمی و بیشی کی کیا وجوہات ہے یہ سمجھنے کے لیے روزگار کی سطح کا تائیون کس طرح ہوتا ہے ہمیں سرفی عمل اور سرمایہ کاری کے عمل کا مطالعہ کرنا پڑے گا تجارتی چکر کا نظریہ بھی عامدنی اور روزگار کے نظریات کا حصہ اور جوز ہے ابھی ہم نے گزشتہ جو فلو چارٹ دیکھا تھا اس میں ہم نے یہ بات سمجھ میں آئی تھی جو شجر خاکہ دیکھا تھا عامدنی اور روزگار کا نظریہ کس طریقے سے ایک دوسرے کے اوپر منحصر ہوتے ہیں اب دوسرا نکتہ ہے افراد تظرر عام قیمت کی سطح کا نظریہ تیوری آف جنرل پرائز لیول اور انفلیشن اب یہ کلی معاشی تجزیہ واضح کرتا ہے کہ عام قیمتوں کا سطحیون کی سطح کا تائیون کس طرح ہوتا ہے یعنی عام قیمتوں کی سطح کا تائیون کیسے ہوتا ہے اس میں کمی بیشی کی وجوہات کیا ہے عام قیمتوں کی سطح کا متعلنہ افراد تظرر تف اور تظریف ذر کے ذریعے پیدا شدہ مسائل کو سمجھنے میں اہم معنی خیز ہے یعنی انفلیشن ہوگا مہنگائی ہوگی اور کسی چیز کی قیمت کا تائیون کیسے ہوگا اس بارے میں اس میں ذکر آتا ہے تیسرا ہے تھیوری آف گروت اینڈ ڈیولپمنٹ اور چوتھا ہے میکرو تھیوری آف ڈیسٹیبیوشن یعنی نمو اور ترخی کا نظر ہے تھیوری آف گروت اینڈ ڈیولپمنٹ یعنی کلی معاشیات معاشی نمو اور ترخی کے نظرے پر مشتمل ہیں معاشی نمو یعنی کتنی پیداوار ہو رہی ہے اس میں کتنی ترخی ہو رہی ہے اور اس کی ترخی کے یہ کلی معاشیات کا ایک جز ہو گیا ہے یہ وضاعت کرتا ہے کہ پس ماندگی اور غربت کی وجوہات کیا ہے یعنی کسی علاقے میں غریبی بکہ بڑھ جانا اور پس ماندگی کا جاری رہنا اس کی وجہ کو بھی بیان کرتا ہے یہ نمو اور ترخی میں تیز رفتاری لانے کے لیے حکمت عملی کی تجویز بھی پیش کرتا ہے یعنی کس قسم کی گروت ہوگی کس قسم کی ڈیولپمنٹ ہوگی اس کے بارے میں بھی یہ تجویز پیش کرتا ہے تقسیم کا کلی نظریہ یعنی میکرو تھیوری آف ڈیسٹیبیوشن کونسی چیز کس قسم کے تقسیم ہوگی تقسیم کے کلی نظریہ کل خومی آمدنی میں کرایا عجرت سودھ اور منافعے کے حصے سے متعلق وضاحت کرتا ہے یعنی میکرو ایکنومکس میں کیا چیز ہے اہم کل خومی آمدنی اب اس میں کون کونسی عوامل شامل ہے ایک تو کرایا ہے دوسرا ہے عجرت تیسرا سودھ اور چوتھا منافع فرض کیجئے آپ نے ایک دکان لیا اس دکان کو کرایا پر لیا اور اس کے بعد میں کچھ عجرت پر آپ نے اپنے پاس کام کرنے کے لیے کچھ مرازم رکھے اور لون بھی لیا تھا آپ نے تاکہ وہاں پر بزنس کیا جا سکے تجارت کی جا سکے اب اس کے اوپر جو سودھ دینا ہوگا وہ بھی اس کا ایک حصہ ہے لیکن جو تمام تجارت آپ کرتے ہیں اس سے جو منافع حاصل ہوگا اسی سے ہی کرایا عجرت اور سودھ آپ پھیڑ سکیں گے اور یہی اس کا تقسیم کا کلی نظریہ ہے کلی معاشیات کی خصوصیات یعنی فیچرس آف میکرو اکنومکس کل کا مطالعہ یعنی سٹڈی آف ایگریگیٹس اب کلی معاشیات میں مکمل معیشت کے مطالعے کو بیان کرتا ہے یعنی کلی معیشت کیا ہے یہ مکمل معیشت کے مطالعے کو بیان کرتا ہے اس کا تعلق کلی نظریہ سے مثلا خومی آمدنی خومی پیداوار خومی روزگار عام قیمت کی سطح اور تجارتی چکر خومی آمدنی یعنی نیشنل انکم خومی پیداوار یعنی gross domestic product خومی روزگار یعنی نیشنل ایمپلائیمنٹ اور عام قیمت کی سطح جو پرائز آپ پہ تو تجارتی چکر جنہی جو بیزنس سرکل ہے اس کے بارے میں یہاں پر بیان کرتا ہے فیچرس آف میکرو اکنومکس سٹڈی آف ایگریگریٹس انکم تھیوری جنرل ایکویلیبریم انالیسیس ان انٹر انٹر ڈیپنڈنس ہم نے سٹڈی آف ایگریگریٹس دیکھے تھے اب دوسرا حصہ ہے آمدنی کا نظریہ انکم تھیوری اب کلی معاشیات میں خومی آمدنی کے نظریہ اس کے مختلف آلات فہمائش کے طریقے سماجی حساب کتاب فہمائش کا متعلق کرتا ہے کلی معاشیات کل مانگ اور کل رسط کی وضاحت کرتا ہے کل مانگ یعنی کتنی ڈیمانڈ ہے کل رسط یعنی کتنا سپلائے ہیں تو یہی چیز آپ کے اب جتنی مانگ رہے گی اسی حساب سے اگر سپلائے رہے گا تو جو بجی آئے گا وہ آپ کے آمدنی ہے اس کا آپ کا منافع ہے یہ خومی آمدنی میں کمی بیشی نہیں اتار چڑھاؤں کی وجوہات بیان کرتا ہے جو کہ کارو باری چکر یعنی افراد زر اور تذریت زر کی رہنمائی کرتے ہیں تیسرا ہے عام توازن اور تجزیہ یعنی جنڈرول ایکویلیبریم اور انیلیسس اب کلی معاشیات میں بڑے کل کے سلوک اور ان کے عملی تعلق پر بحث کرتا ہے عام توازن مانگ اور رہست کے سلوک اور پوری معاشیت میں قیمت پر بحث کرتا ہے یعنی یہ جو تجزیہ ہے یہ انیلیسس ہے یہ کونسی چیز ہے یہ بڑے کل کے سلوک اور ان کے عملی تعلق پر بحث کرتا ہے عام توازن یعنی جنڈرول ایکویلیبریم کتنا ہے کسی کتنی مانگ ہے کسی کتنی رہست ہے ڈیمانڈر سپلائے کے اوپر یہ بحث کرتا ہے چوتہ نکتہ ہے باہمین اثار یعنی انٹرڈیپنڈنس اب کلی تجزیہ کلی معاشی تغیرات جیسے آمدنی پیداوار روزگار سرمایہ کاری اور قیمت کی سطح وغیرے کے درمیان خود انہیں ساری کے حاصل کرنے کو بیان کرتا ہے مثال کے طور پر سرمایہ کاری کی سطح میں تبدیلی کے نتیجے میں آمدنی کی سطح میں تبدیلی ہوگی اور اس کے نتیجے میں معاشی ناموں کی سطح بلند ہوگی یعنی تو کون سی چیز کس کے اوپر ڈیپنڈنٹ ہے جیسے کہ آمدنی پیداوار روزگار سرمایہ اور قیمت کی سطح زیادہ پیداوار ہوگی تو زیادہ آمدنی ہوگی بہتر روزگار ملیں گے اور زیادہ پیداوار ہوگی تو سرمایہ کاری بھی ہوگی قیمت بھی اس کی متوازن رہ سکتی ہے اور یہ سب چیزیں ایک دوسرے کے اوپر منحصر ہوتی ہے انٹر ڈیپنڈنٹس رہ ہوتی ہے لمپنگ میتھڈ اور گروتھ موڈلز یہ پانچوان نکتہ ہے لمپنگ میتھڈ یعنی کل تھوک تریخہ اب تھوک تریخہ کیا ہوتا ہے تھوک تریخہ یہ ہوتا ہے جس میں آپ پورا کا پورا سب چیزیں تھوک میں کسی کو بیج دے یا فراہم کریں جیسے کہ کسی کو آپ نے کانٹریکٹ دے دیا حصے کا تو پورا کا پورا وہ تھوک تریخہ میں آئے گا تھوک تریخہ جزو سے پرے چھوڑ کر پوری معیشت کا مکمل مطالعہ ہے پروفیسر بولڈنگ کے مطابع جنگل درختوں کا مجموعہ ہے لیکن کسی ایک درخت کی جسامت کو نہیں دکھا تھا یہ جزوی معیشت اور کلی معیشت کے درمیان فرق کو واضح کرتا ہے جیسے کہ جنگل میں بڑے درخت چھوٹے پودے سب ہوتے ہیں ویسے ہی تجارت میں بھی جزوی اور کلی معیشت کے درمیان جو چیزیں ہیں وہ ایک ساتھ پکڑے جائے گی تو وہ کون سا تریخہ رہے گا تھوک تریخہ یعنی لمبنگ میتھرڈ رہے گا چھوٹا ہے گروت مارڈل یعنی ترقی کی ترقی یعنی نمو کے نمونے کلی معاشیات معاشی ترقی اور نمو میں حصہ رکھنے والے مختلف عوامل کا مطالعہ کرتا ہے یہ ترقی پذیر کے نمونوں مارڈل میں خابل استعمال ہے معاشی ترقی کے مطالعے میں استعمال کی جاتے ہیں مثال کے طور پر محالہ نوبس نمو یعنی بنیادی بھاری سنتوں پر زور دیتا ہے اب اس میں کیا ہے بڑے بھاری سنتیں ہیں جو بنیادی سنتیں ہیں اس میں کلی معیشت کا مارڈل بہت بہتر تریخی سے کارگر تریخی سے کام کرتا ہے اور یہ ترقی پذیر نمونوں کا ایک بہترین مارڈل ہے جس میں بڑے بڑے جب کارخانے لگا جاتے ہیں تو ترقی کی شرح کو گننے میں آسانی پیدا کرتے ہیں ساتھوہ نکتہ ہے جنرل پرائیس لیول اور آٹھوہ نکتہ ہے پالیسی اورینٹیڈ اب جنرل پرائیس لیول کیا ہے عام قیمت کی سطح عام قیمت کی سطح کا تعیون اور تبدیلی کا مطالعہ کلی معیشت میں کیا جاتا ہے عام قیمت کی سطح معیشت میں تیار کی گئی نئی اچھیا اور خدمات کی تمام قیمتوں کا اوسط ہے یعنی آپ معیشت میں جو تمام نئی چیزیں یا پرانی چیزیں جو تیار کی جاتی ہے نئی اشیاء تو اس کی قیمتیں اور خدمات کو سب کو ملا کر جو اوسط رہے گا ایک آیوریج پرائیس رہے گا وہی عام قیمت کی سطح ہے جسے جنرل پرائیس لیول کہتے ہیں آٹھوہ ہے حکمت عملی سے متعلق یعنی پالیسی اورینٹیڈ کینز کے مطابق کلی معاشیات حکمت عملی سے متعلق علم ہے یہ معاشی نمو میں اضافہ روزگار کی گردش افرات زر اور مندی کے کنٹرول کے لیے مناسب حکمت عملی اختیار کرنے کا مشورہ دیتا ہے یعنی اس میں کون سے عوامل شامل ہے کلی معیشت میں یہ معاشی نمو میں اضافہ روزگار کی گردش افرات زر اور مندی کے کنٹرول کے لیے مناسب حکمت عملی ہے یہ تمام چیزیں حکمت عملی سے متعلق جو پالیسی اورینٹیڈ چیزیں ہیں اس کا ایک بہت اہم حصہ ہے امپورٹنس آف میکرو ایکنومکس فنکشننگ آف این ایکنومی این ایکنومکس ایکنومک فلکچویشن اب یعنی کلی معیشت کی کیا اہمیت ہے معیشت کے کام اور افعال فنکشننگ آف این ایکنومی کل معاشی تجزیہ معاشی نظام کے کاموں کی حکمت عملی فراہم کرتا ہے یہ وسیع اور پیچیدہ معاشی نظام میں ملکل متغیرات کے سلوک کے طریقے کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتا ہے انہیں معیشت کے کام یہ افعال کون سے ہے اسے سمجھنے میں کلی معیشت کی اہمیت ہے یہ یہ آپ کو وسیع اور پیچیدہ معاشی نظام میں سمجھنے میں مدد کرے گا اب دوسرا نکتہ ہے معاشی کمی بیشی نہیں اتار چڑھاؤ اب اتار چڑھاؤ کیسا ہوگا کلی معیشت میں عامدنی پیداوارا روزگار میں کمی بیشی کی وجوہات اور اس کے تجزی کی وجہ سے اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے دوسرا ہے یہ تیسرا نکتہ ہے نیشنل انکم یعنی خومی عامدنی اور چوتھا نکتہ ایکنمک ڈیولپمنٹ یعنی معاشی ترقی خومی عامدنی کیا ہے کلی معاشیات کا متعلق خومی عامدنی اور سماجی روادات رودات سماج پر ہونے والے معاشی اثرات کی رودات کے متعلق اہمیت میں زبردست اضافہ کرتا ہے خومی عامدنی کے متعلقے بغیر درست معاشی پالیسوی کی عمل آورین ممکنی نہیں ہے بلکل اگر آپ کی خومی عامدنی کا نظریہ ہی صاف نہیں ہوگا تو ملک میں کتنی بھی خسم کے کام کر لے آپ معاشی ترقی ممکن نہیں ہوتی چوتھا نکتہ ہے معاشی ترقی یعنی ایکنمک ڈیولپمنٹ اب کلی معاشیات میں جدید ترین مطالع ترقی پذیر ملکوں کے مسائل کو سمجھنے میں مددگار ہے مثلا غربات عامدنی اور دولت میں عدم مساوات لوگوں کے میار زندگی میں فرق وغیرہ یہ معاشی ترقی حاصل کرنے کے لیے اہم اقدامات کی تجویز پیش کرتا ہے معاشی ترقی کے صحیح آشاری کب سمجھ میں آئیں گے اگر ملک میں غربت کم ہوگی عامدنی میں اضافہ اور دولت میں اضافہ یہ عدم مساوات نہیں ہونا لوگوں کا میار زندگی کوشش کیا جائنا چاہیے کہ یقصہ ہو تبھی معاشی ترقی ممکن ہے پرفارمنس آف این ایکنمی پانچوان نکتہ ہے معیشت کی کارگزاری یعنی پرفارمنس آف ایکنمی اب کلی معاشیات میں معیشت کی کارگزاری کے تجزیے میں ہماری مدد کرتا ہے خامی عامدنی کا تقمینا ایک وقت سے دوسرے وقت میں اشیاء اور خدمات کے موازنے کے ذریعے اضافہ وقت میں معیشت کی کارگزاری کی پہمائش کیلئے استعمال کیا جاتا ہے یعنی کلی معیشت میں کون سی چیز اہم ہے معیشت کی کارگزاری کا تجزیہ کرنا ضروری ہے اور یہ خامی عامدنی کا تقمینا بھی اشیاء کی خدمات وغیرہ تمام چیزوں کا موازنہ ضروری ہوتا ہے چھتا نکتہ کلی معاشی متغیرات کا متعلہ یعنی سٹڈی آف مایکرو ایکنومک ویریبلز معیشت کی عمل یعنی کام کو سمجھنے کے لیے کلی معاشی متغیرات کا متعلہ اہمیت رکھتا ہے اہم معاشی مسائل معاشی متغیرات سے جڑے ہوئے ہیں جیسے کہ کل آمدنی کا سلوک پیداوار روزگار معیشت میں عام قیمت کی سطح اب دیکھیں معاشیات میں متغیرات یعنی متغیرات ہونا یعنی معاشی مسائل پیدا ہونا اکثر تغیر کا پیدا ہوتا ہے جب معاشی مسائل آتے ہیں جسے کل آمدنی کا گھڑ جانا یا بڑھ جانا اس کا سلوک کیسا ہے آپ کے ساتھ اور معاشی مسائل میں دوسرا ہے پیداوار بارش کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے تو بارش کم ہونے کی صورت میں بھی نقصان ہے زیادہ ہونے کی صورت میں بھی نقصان ہے تو یہ تغیر آ جاتا ہے روزگار انہیں اگر آپ کارخانے لگ رہے ہیں تو روزگار بڑھے گا بند ہو رہے ہیں تو روزگار گھٹ جائے گا اور معیشت میں عام قیمت کی سطح یہ تمام چیزیں عوامل ضروری ہیں ساتوہ نکتہ ہے روزگار کی سطح لیول آف ایمپلائیمنٹ کلی معیشت میں روزگار کے عام سطح پیداوار کے تجزیم مددگار ہے بے شک جب بڑے ہیوی انڈسٹریز لگے گی بڑے کارخانے لگے گی تو روزگار کے ذرائع بھی مہیا ہو سکتے ہیں مائکرو ایکنومکس اینڈ مائکرو ایکنومکس اٹ اگلانس یعنی یہاں فرق بتانا ہے آپ کو اور اس کی کچھ نظریات یہاں بیان کی گئے ہیں جزوی معیشت معیشت کی انفرادی اقائی کے سلوک کا متعلق کرتا ہے کلی معیشت کلی معیشت پوری معیشت کے سلوک کا متعلق کرتا ہے اب جزوی معیشت کے آلات انفرادی مانگ اور انفرادی رسد کلی معیشت کے آلات کل مانگ اور کل رسد جزوی معیشت کی وسط مانگ رسد پیداواری خیمت توامل کی خیمت پیداوار صرف اور معاشی فلاح وغیرہ کلی معاشیت کی وسط خومی آمدنی عام قیمت کی سطح روزگار اور ذر وغیرہ جزوی معاشیت کی اہمیت قیمتوں کا تعیون نمونوں کی تعمیر کاروباری فیصلے وغیرہ کلی معاشیت کی اہمیت معاشی اتار چڑھا خومی آمدنی کا متعلق معاشی ترخی وغیرہ جزوی معاشیت کا نظریہ قیمت کا نظریہ کلی معاشیت کا نظریہ آمدنی اور روزگار کا نظریہ جزی معاشیت کی مثالیں انفرادی آمدنی اور انفرادی پیداوار کلی معاشیت کی مثالیں خومی آمدنی اور خومی پیداوار امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ